اے ہلو دوستوں کیسے آپ لوگ میں بہت اچھا ہوں اور آج کا جو میں ویڈیو آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں میں گھر سے نکل چکا ہوں اور میں کچھ بول رہا ہوں آپ کو لیکن پھر بھی مجھے میں سلسفائیڈ نہیں ہوں کیونکہ میری آواز جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب دبی ہوئی ہے کیونکہ اور بھی چیزوں کی آواز آتی ہے روڈ ہے گاڑیاں ہے راستے ہیں بچے ہیں لوگ چلیا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا آواز آتی اس کے لئے میں مجبوراں واپس میں نے ویڈیو پہ میری آواز جالنی پڑی یہ دیکھیں میری ساری بہنیں اور میری ممی یہاں بھیبنڈی سے ہم لوگ جا رہے ہیں گورے گاؤں وہاں سے میری ایک بہن ملاڈ رہتی وہ بھی آئے گی اور میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ رہتے ہیں جوگشوری میں وہ بھی آئیں گے تو ہم لوگ پوری فیملی ایک بڑی گاڑی کر کے جا رہے ہیں گورے گاؤں ویسٹ میں ریجسٹریشن آفیس میں تو اب ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں on the way نکل چکے ہیں مولن کروس کرنے کے بعد ہم لوگ سیدھے جا رہے ہیں اور جانے کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ایک پروپٹی ہے جو ہمارے والی صاحب کے نام پہ تھی اور وہ پروپٹی جو ہے ہم کو ہمارے بڑے بھائی کے نام پہ کرنا ہے تو وہ ریجسٹریشن آفیس میں جا کے وہ ہم کو کرنا تھا اس کے لئے مجھے ساری بہنوں کی این او سی لینی تھی ان سے مطلب ان کا کوئی اس کے اندر اوبجیکشن نہیں وہ مجھے جا کر ریجسٹریشن آفیس میں مجھے کرنا تھا مجھے بھی کرنا تھا میری جو بہن ملات سے آ رہی اس کو بھی کرنا تھا تو سارے لوگوں کو کوئی آپتی نہیں تھی کسی کو پرابلم نہیں تھا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی آج ایک موقع ملا چلو ایک کام کر کے آ جاتے ہیں کیونکہ میں کئی دن سے جانے کی پلاننگ کر رہا تھا لیکن نہیں جا پا رہا تھا تو آج موقع ملا تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ایک کام ہے کئی دن سے رکھا وہاں چلو پٹا دوں اور راستے بھی آپ کو دکھاتے جا رہا ہوں روڈ راستے جو ہیں وہ آپ کو دکھا دوں راستے میں جو بللنگ ہیں وغیرہ جو اچھی دیکھے گی وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں گا تاکہ آپ لوگ خالی میری بات سنتے سنتے بھور نہ ہو ویو بھی آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں جس میں آپ لوگوں کا تھوڑا سا ٹائم پاس ہو جائے تھوڑا آپ لوگوں کو اچھا لگے اور مجھے تھوڑا سا آپ لوگوں سے ریکویسٹ تھا کہ آپ لوگ تھوڑا شیئر کر دیا کریں بھائی میری ویڈیو کو آپ لوگوں کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی وجہ سے اگر مجھے ایک دو لائک ایک دو سبسکرائبر مل جائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی تو آپ لوگ میری ویڈیوز کو شیئر کر دیا کریں اور خاص کر کے کچھ نہ کر سکے تو ایک کمنٹ کر دیں آپ لوگ اچھا برا جو بھی لگے جیسا بھی آپ کو لگے آپ لوگ کمنٹ کر کر مجھے بتا دیں کہ بھائی میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ آپ کو کیسی لگی ہم لوگ گورے گاؤں آن چکے ہیں گورے گاؤں روڈ پہ سن فلاور کے جو ایک پھول بنے ہوئے جو مجھے بہت 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 زیادہ پسند آئے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی یہ پھول جو بہت اچھے لگ رہے ہوں گے پورے روڈ پرے فلاور وغیرہ لگے ہوئے ہیں جو بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں اور گورے گاؤں کا جو ایریا ہے وہ اس کی وجہ سے اور کھل رہا ہے میری پوری لائف گورے گاؤں میں گئی ہے گورے گاؤں جوگشوری میں گئی ہے میرا گھر ابھی بھی جوگشوری میں ہے جس کو ہم نے بھاڑے پھی دیا ہوا ہے اور ہم لوگ یہاں بھیونڈی میں گھر لے چکے یہاں رہنے لگے ہیں کیونکہ میرا کاروبار تھانے میں ہے تو مجھے ڈیلی جوگشوری سے آنا جانا بہت بھاری پڑتا تھا تو ہم لوگ شفٹ ہو گئے ہیں بھیونڈی یہی پر رہتے ہیں اب یہاں سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ view آپ لوگ کو کیسا لگ رہا ہے گورے گاؤں بہت شانت ایریا ہے بہت خوبصورت جگہ ہے یہاں بیلڈنگیں بہت اچھی اچھی ہیں مال بہت اچھے اچھے ہیں ہوتیلز بہت اچھے اچھے ہیں ایڈیوکیشن میں کالیجیں بہت بڑیاں بڑیاں یہاں پر ہیں یہ دیکھئے سامنے سیٹی سنٹر مال آ گیا ہے یہ دیکھئے فلمستان بھی گورے گاؤں میں ہی ہے جہاں پر ساروخ خان سے لے کر ساری اسٹار یہاں پر آ کر شوٹنگ کر چکے ہیں بڑے بڑے اسٹار یہاں بہت سارے لوگ اپنے کام میں لگے ہیں اپنا اپنا کام لوگ کر رہے ہیں یہاں پر میری ممی جو ہے اپنی سائن کر رہی ہیں یہ میرا فوٹو لگا ہوا ہے پیپر کے اوپر بہت ساری سائن کرنی پڑتی بھائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطبع آدمی بور ہو گیا یہاں پر آ کر میرا نام لکھا وہ عزیر عالم خان اور کہاں کہاں مجھے سائن کرنا ہے وہ سم میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں میری ممی کے بعد میری چھوٹی بہن اب اپنا سگنیچر کر رہی ہیں جہاں جہاں پر ان کو سائن کرنا ہے میری بہن ہے آسیا ان کا بھی یوٹیوب چانل ہے گلیمرس بیوٹی تو آپ لوگ ضرور جائیں تو ان کو بھی آپ لوگ سبسکرائب کریں سپورٹ کریں اور سارے لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے بہت ٹائم دیا مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بھوکے پیاسے نا کئی گھنٹے آن آفس میں بیٹھے رہ گئے کیونکہ آگے بھی پروسیزر تھا ہم سے سائن لینے کے بعد جو بڑی آفسر ہیں ان پہ ٹائم لگا اس کے بعد پھر اس سے جو بڑے آفسر ہیں وہاں جا کر فوٹوز وگرہ جو پتا نہیں کیا کہتا نام جام تھا بھائی لیکن بہت زیادہ ہم لوگ مطلب تھک گئے تھے یہ دیکھیں میں بھی یہ وکیل ہیں ان کے سارے پیپر میں سائن کر رہا ہوں کہاں کہاں سائن کرنا تھا بھائی اتنی جگہ سائن کر رہا لیا انہوں نے میری بارہ کی بارہ سائن جو الگ الگ ہو رہی ہے ہاتھ میرا ہلتے ہلتے نا کرتے کر دو چار تو بروبر آئی اس کے بعد تو میں خود بھی کہاں کہاں جانے لگا میں لگا بھائی اس سے اچھا میں نہیں کر پاؤں گا اور انہیں کوئی بات نہیں چلے گا تو یہ میں نے جہاں جہاں سائن کرنا تھا وہاں وہاں میں نے کر دیا سرکاری جو پیپر وغیرہ کا جو کام ہوتا ہے نا گرمنٹی کام میں بہت زیادہ مطلب لکھا پڑی ہوتی ہے بہت زیادہ سائن کرنا پڑتا ہوگا بہت سارے پیپر جمع کرنے پڑتے ہیں اب اندر آگ چکے تھے بڑے آفیسر صاحب دیکھئے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھے یہ ویڈیو لینے کا میرا ریزن یہ تھا کہ یہ اچھا لگ رہا ہے ایک بڑے آدمی پڑھ لکھے جب ایک آدمی کسی مقام کو اچیو کرتا ہے کسی کرسی کو اگر حاصل کرتا تو اس کو سلام ہے کیونکہ ان کی کتنی محنت ہوگی کتنا انہوں نے پڑھائی کیا ہوگا تب جا کر ان کو یہ کرسی ملی ہوئی ہے تب جا کر اپنا یہ بڑ سے بیٹھیں اس کے بعد پھر میں گورے گاؤں ایسیو روڈ پر سیٹی سنٹر مال تھا اس میں میں آ گیا تھوڑا کچھ کپڑے وغیرہ مجھے لینے تھے اور میری ممی کو کچھ سامان لینے تھا میری بہنوں کو بھی کچھ سامان لینے تھے تو ہم لوگ نے یہاں پر آ کر اپنے جو ریکوارمنٹ کے چیزیں لے لی پہلے اسی مال میں میری دکان ہوا کرتی تھی چار پانچ چھ سال میں یہاں پر میری دکان چلایا فنیچر کی تین سال کپڑی کی چلایا اس کے بعد تین سال میں نے فنیچر کی چلایا میرے دوست ہیں پرانے جاننے والے اس کے بعد وہاں سے میں نکل آیا یہ دیکھیں پوہی پوہی لیک ہے کبھی کبھی میں یہاں پہ بھی آتا ہوں فشنگ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو پچھلے کسی نہ کسی ویڈیو میں میں نے دکھایا ہے وہاں پر کہ ہم لوگ کیسا فشنگ وغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگ رات کو آگئے ایک دھاپے پہ اپنا کھانا وغیرہ کھائے کیپسی کی طرح یہاں پر چکن وغیرہ ملتے ہیں تو یہاں پر کھانے پینے کے بعد ہم لوگ گھر آگئے یہی آج کا پورا ریوٹیشن تھا یہی آج کا پورا دن تھا تینکیو دوستوں تینکیو ویری مرس تینک فور ووچنگ